یہ ہے دوستو ہوتل اوشو تنگ مینہ پن جس میں آج ہم ٹھہریں گے اور یہ ان کے کونٹیک ڈیٹیلز وغیرہ بھی ہیں اگر آپ میں سے کوئی لینا چاہے تو لے سکتا ہے یہ اس کی میرے انٹرس ہے وہ سامنے آپ نے دیکھا اگر ڈیولز لف کھڑی ہے اور یہاں پہ ہنزا کا جو ٹرڈیشنل فوڈ ہے وہ ملتا ہے اور جو یہ اسرار شاہ صاحب یہاں کے جو مالک ہیں ان کو مسترسنر حسین طارد صاحب سے بہت لگاؤ ہے تو یہ دیکھیں ویلکم نگر ویلی اور یہ طارد صاحب کا پورٹریٹ ہے آئے ہم لوگ رات کو یہاں پہ ٹھہریں گے یہ اس کی مین انٹرس ہے اس سائٹ سے یہ دیکھیں آپ تو آئے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں باقی ہوتل کیسا ہے اور اس کے رومز وغیرہ کیسے ہیں یہ ہے جناب روم اس کا سنو لیک طارد صاحب کی کتاب کے اوپر اس کا یہ یہ دیکھیں یہ سنو لیک ہے یہ آج ہم یہاں پہ رکھ رہے ہیں اور یہ روم ہے آپ کو دکھاتے ہیں اندر سے یہ دیکھیں یہ 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 بیڈ روم ہے سنگل اور ایک اس کے ساتھ یہ دبل بیڈ روم ہے اس طرف یہ ہیٹر لگا دیا ہے انہوں نے ایک چیئر پڑی ہوئی ہے اس طرف یہ ڈریسنگ پڑی ہوئی ہے اور یہ روم ہے اور یہ اس طرف اس کا اٹیچ واش روم ہے یہ دیکھیں آپ یہ اس طریقے سے ان کا کمرہ ہے تو آج رات ہم لوگ یہیں پہ ٹھہریں گے انٹرنٹ کی فیسلٹیز ہے وائی فائی ہے اویلیبل یہاں پہ اور میں نے ریسیپشن پہ ایچ بی ایل کریڈٹ کارٹ کی ایٹی ایم کارٹ کی مشینز بھی دیکھی ہے تو وہ بھی یہاں پہ ہے فیسلٹی تو پنکھا بھی لگا ہوئے اس مطلب ہے گرمیوں میں گرمی بھی ہوتی ہے تو یہ اس کی روم کی صورتحال ہے اس وقت اس روم میں ہم لوگ ٹھہریں گے آئیے اب میں باہر سے آپ کو دکھا دوں یہ کیسے ہے یہ ہے جناب اس کی اوشو تنگ کی صورتحال ویو یہ اس طرف یہ رومز بنے ہوئے ہیں زبردست یہ اور وہ پیچھے بھی رومز ہیں کچھ بنے ہوئے یہ اس کا داستہ اوشو تنگا اور یہ دیکھیں درخت اس وقت یہاں پہ بلکل جو ہے وہ کوئی وہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں یہ لائٹس لگی ہوئے ہیں یہاں پہ اس طرف یہ انہوں نے غالباً گلیمز بنائے ہوئے ہیں یہ تو عرصہ تیس سال سے وہ مجھے بتا رہے تھے اسرار شاہ صاحب کہ وہ اس فیسلٹی کو چلا رہے ہیں یہ جنہوں نے ڈیزائن بنائے ہیں ان کا کونٹیکٹ نمبر لکھا ہوا ہے اس طرف یہ دو غٹس بنے ہوئے غالباً کافی بڑا ایریہ ان کے پاس یہاں پہ یہ آج میں آگا تو یہاں لوگ دھوپ سے ایک رہے تھے اور یہ ویو ہے دیکھیں آپ اس کا یہ یہاں سے وہ سامنے آپ کو کچھن میں سے نکلتا نظر آ رہا ہے اور یہ بھی دیکھئے یہ بھی دیکھئے یہ یہ اس کا ویو ہے اس وقت تو بہت خوبصورت ہوتل ہے ریزارٹ سمجھ لیں آپ فیسلیٹی اوشو تنگ مینہ پین یہ اس کا سردیوں میں یہاں برہ باری بھی ہوتی ہے اس دفعہ برہ باری ابھی تک نہیں ہوئی لیکن مومن یہاں پہ برہ باری بھی ہوتی ہے تو وہ پاتھوے ہیں وہاں پہ وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کافی لمبے اور لکڑی کا یہ راستہ منا ہوا ہے وہ سامنے آپ کو ڈیولز لف بھی نظر آ رہی ہوگی مجھے تو یہ درخت بہت اچھے لگے ہیں اچھی لگتی ہے ٹھنڈ کا جب موسم ہے وہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے تو یہ یہاں سے اس طریقے سے اس کا یہ پاتھ ہے وہاں سے ابھی ہم دھوڑی در میں کھانا کھانے جائیں گے ان کے ڈائننگ میں تو آپ کو ان کی ڈائننگ بھی دکھائیں گے اور کھانا بھی بتائیں گے ہم کیا کھا رہے ہیں تو وہ دیکھیں وہ سامنے ڈیولز لف ہے وہاں سے ہم آیا چلتے ہوئے اور اس طریقے سے یہ ہے یہ اچھی فیصلیٹی ہے اور سب سے بزیدار بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ٹرڈیشنل کھانے ہیں وہ یہ لوگ بناتے ہیں اور یہ لوگ سرب کرتے ہیں سپیشل کوک ہے ان کے پاس آج ہم نے بھی ٹرڈیشنل کھانا جو ہے وہ آرڈر کیا ہے تو ابھی تھوڑی دیر میں ریڈی ہو جائے گا تو پھر جا کے کھائیں گے اوشو تنگ مینہ پنیت یہ ہے جنا یہ دوستو ان کا ڈائننگ ہے اوشو تنگ کا بہت زبردست انہوں نے بنایا ہوئے یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کچھ کارٹ مشینز بڑھی ہیں یہ بھی یوز ہو جاتی ہیں تو یہ دیکھیں آپ مستنصر حسین طارت صاحب ان کے دوست ان کی تصاویر جگہ جگہ انہوں نے لگائی ہوئی ہیں اور ساتھ ہی جو کمروں کے نام ہیں وہ بھی اس حوالے سے لکھا ہوئے اب یہ دیکھیں بڑی انگیتھی چل رہی ہے کمرہ بالکل گرم ہے اس واقعینا ان کا یہ یہ آپ دیکھیں یہ طارد صاحب کی پکچر ہے غالبا یہی پہ انہوں نے بنائی ہے تو یہ انہوں نے لگائی ہوئی ہے تو ویسے کمرے کا رنٹ تھوڑا زیادہ لگتا ہے لیکن اگر آپ سہولتوں کے لحاظ سے دیکھیں تو بالکل مناسب ہے کیونکہ پانی ابھی ہے جب ہم گئے ہیں تو گرم تھا اور ہیٹر لگا دیا انہوں نے تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں صاحب ستھرا ہر چیز زبردست تو اتنا یعنی زیادہ نہیں لیں یہ ہمارا آپ کھانا آنے والا ہے سیلر آگیا ہے روٹی آگیا ہے اور ان کی ایک سپیشل ڈش ہے وہ ابھی مجھے نام یاد نہیں ہو اور اب وہ یادتے ہیں تو پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کیا نام ہے اس کا کیا ملا کے یہ آج کھلا رہے ہیں یہ ہے جناب یہاں کی تردیشنل مٹن گرکن گرکن مٹن اس کو کہتے ہیں اور یہ ابھی ابھی تیار ہو کے آئی ہے اس میں ہانڈی میں یہ بناتے ہیں پتھر کی ہانڈی میں تو اب اس کو ٹرائی کرتے ہیں ٹرائی کریں بچھ ڈالیں یہ ہے جناب رات کا منظر اوشو تنگ کا لائٹنگ لگی ہوئی ہے ہم ڈائننگ سے کھانا کھا کے ہم نکلیں اپنے کمرے کی طرف جا رہے ہیں اور بڑا سہر انگیز سا محول ہے یہاں پہ تھند ہے رش نہیں ہے غالباً ہم ہی لوگ ہیں آج یہاں پہ تو بہت انہوں نے زبردست بنایا ہوا ہے آرٹسٹک وے میں مزا آ رہا ہے بہت سارے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار کرایا کتنا ہے ابھی تو انہوں نے مجھے بتایا ہے ابھی اس روم کا کرایا چھ ہزار روپے سولتے میں نے آپ کو بتا دیں گرم پانی بھی ہے ہیٹر بھی ہے نیٹ بھی ہے سب کچھ ہے اور صاف سترہ تو ان کا نمبر جو ہے میں شیئر کر دوں گا اپنے کومنٹس میں لوگ کئی آنا چاہے یہ بلکل لیچے جو راکا پوشی پوائنٹ نمبر ٹو ہے اس سے تھوڑا سا آگے آئے تو رائٹ سائیڈ پہ اوپر جا رہا ہے روڈ اس پہ آٹھ دس کلومیٹر اگر آپ اندر آئے ہیں تو منہ پین ہے اور منہ پین سے آپ پھر جو ہے وہ منہ پین کے سٹارٹ پہ یہ اوشو تانگ جو ہے وہ ریزورٹ ہے یہ جناب یہاں پہ ایک میوزیم بھی بنایا ہے نا نا چھوٹا سا کافی انٹیک چیزیں انہوں نے کٹھی کی ہیں یہاں پہ اور یہ اس طریقے سے اور اس طرف دیکھیں یہ 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 دیکھیں دوسرا یہاں پہ یہ پتھروں میں لوگوں نے اپنے نام اور پیغام لکھا ہوا ہے تو یہ بتا رہے تھے جو لوگ راکا پوشی جاتے تھے اس پہ جو وہاں سے واپس آتے تھے تو پتھر لے کے آتے تھے اور اس پہ اپنا میسیج جو ہے وہ لکھ کے چھوڑ کے یہاں جاتے تھے تو یہ جو جو کئی گورے بھی کہ پاکستان جیسے اب یہ ساجن لیسد پارہ اس نے لکھا ہوا ہی ہے دوہزار اکیس کو یہاں پہ لوگ اپنا پیغام اور اپنا نام اور تاریخ لکھ کے جاتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئے تھے جو پہ چیئسے строی driving جو پہ کچھ پہ جیسے مجھے جو پہ جیسے